توبارکان کی آمد نباد توفر کی آمد توفر کی آمد توفر کی آمد آپ فرکان کی آمد کہ甘ام فشن کی لگری سے یہ موڈل تیار ہوا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کا موڈل بھی تیار یہاں پر کیا گیا ہے اور جو آشکان مصطفیٰ ہیں وہ یہاں پر ہر سال جو ہے اس تیاری میں حصہ لیتے ہیں بچے بڑے سب جو ہیں وہ تیاری میں شریک ہیں اور جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر لاکھوں روپے ہر سال جو ہیں وہ خرچ کے جاتے ہیں اور موڈل جو ہیں وہ تیار کے جاتے ہیں محلے اور گریہ اور یہاں پر آکا ہے تو جہاں سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار جو ہے وہ ہر سال یہاں کیا جاتا ہے جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر میرے آپ بیگرانڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور یہ گریہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے سجابتی سمان کے ساتھ اس گریہ کو خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے اور یہ جو تیاری ہے جشن عید الملادن لبی سے دو روز قبل تیاری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور آج رات تک تیاری جو ہے اسے مکمل کر لیا جگہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بس تھوڑا کچھ تیاریاں رہ چکی ہیں جو لائٹس وغیرہ یہاں پر جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں باقی یہاں گلیاں جو ہیں اسے سجا دیا گیا ہے اور یہ جو گلیاں سجائی جاتی ہیں وہ بس پر دیلیشن سجائی جاتی ہیں یعنی روم سے بہول ہوں گلی دوسرے گلی سے جو ہے وہ بہول ہوں گلی سے بہتی ہے اسے اور یہاں دیکھتے یہ گلی میں اس طرح مورد ہے یہاں مکمل شیشے کے سجا دیلیشن سجائی کے لیے ہیں لائٹس وغیرہ میں مختلف رانگ بڑھ گئی جو طریق کے ساتھ یہ گلیشن ہے وہ سجا دیلیشن ہے وہ سجا دیلیشن ہے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بچے تیاریوں میں جو ہیں وہ بڑھ کر کے جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور جہاں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اپنے اس چینل پر مکمل تیاریہ دکھنگے دکھنگے کہ کس طرح سے جھوم کے بولو کس طرح سے جھوم کے بولو کس طرح سے جھوم کے بولو منایا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ یہاں اس نے تیار کیا گیا ہے اور شیشن کی خاص رکھلی سے یہ ہر سال مدینہ منورہ اور فانہ کعبہ کے موڈلز جو ہیں وہ تیار کیا جاتے ہیں اور اکرام تھوڑا قریب آئیں اور ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مدینہ منورہ اور فانہ کعبہ کے یہ موڈلز جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں اور ان میں لائٹس بھی یہاں پر جو ہے وہ لگائی گئے ہیں کیونکہ ابھی دن کا وقت ہے تو ابھی لائٹس جو ہیں وہ نہیں آپ کو دکھائی گئے رہی کہ کس طرح سے یہاں پر لائٹس بہت خوبصورت انداز سے لگائیں گئے ہیں بہت خوبصورت انداز سے لگائیں گئے ہیں لیکن کیونکہ دن کا وقت تنا چاہتا تھا ہماری اشراسوشن کیوں ہے وہ آنکہ دو روشن کیوں ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی جیسے ہمارے سے ہمارے سے بچھاتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آچھا بیٹا ہر سال سے جاتے ہیں آپ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم یہاں ہر سال سے جاتے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہماری محبت سے اظہار کرتے ہیں دیکھ لیں آپ یہ گیا کے فضائے ہیں اور یہ خوبطور سے گلیاں اور آگے سے لے کے وہاں تک سجاتے ہیں یہ ہی ہم یہ سجاتے ہیں اور ہر سال سے جاتے ہیں مرکار کی آمن مرکار کی آمن جھوم کے بولو جھوم کے بولو باٹی بانو بولو باستانو بولو آقا کی آمن داتا کی آمن یاسن کی آمن مہا کی آمن آخر کی آمن آخر کی آمن ناظرین جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ جو اہل محلہ ہیں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور مدینہ منورہ کا بہت خوبصورت انداز سے اور خانہ کعبہ کا مارل تیار کیا ہے اور شبیہ مدینہ منورہ اور شبیہ خانہ کعبہ تیار کی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر لائٹس لگائی گئی ہیں اور یہاں بہت خوبصورت انداز ہے انہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ میں الفاظ بیان کر سکوں جس طرح سے یہ خوبصورت انداز سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے اور اپنی جو سجدر محبت کی اور مسئول کے محبت سے اپنی جو محبت کا جو اظہار ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں امر یہاں پر لائٹس لگائی گئی ہیں جیسے نے پر لائٹس لگائی گئی ہیں یہ جسے میں موجود ہوں یہاں کی تاریخی عمارتیں یہاں پر ہیں بہت قدیم یہ محلہ ہے جو یہاں میرے بیڈران پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں اقرام دکھائیے گا یہ قدیم عمارتیں ہیں اور ان ساری عمارتوں کو سجایا گیا ہے یعنی یہ دیر سو سار دو سو سار قرآنی یہ عمارتیں بہت قرآنی یہاں پر لائٹس لگائی گئی ہیں بہت قرآنی یہاں پر لائٹس مدر آ رہی ہیں سجاہ کی سامانی ہاں پر لائٹس لگائی ہیں بہت قرآنی مصطفیٰ تو ہے وہ تجاریوں میں مشروف ہیں بچے بڑے تجاریوں میں جو ہیں وہ شریک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا جو اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ناظرین مزید جو ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری بیکھیں گے اور آپ کو جشن عید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں جاری ہیں اور کل انشاءاللہ جلوس ہوں گے جو جلوس ہکار جائیں گے اور وہ بھی آخری ہیں وہ دکھائیں گے اور کہاں کہاں بہترے سب نمکے کی کٹے جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں پھل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ